ہیلو ایورز اس ویڈیو میں ہم جس ڈرگ کا ریویو کریں گے اس کا نام ہے لیوو فلوکسسن جو کہ دراصل ایک انٹی بیوٹک ہے اور پانچ سو ایم جی میں آتی ہے اس کی علاوہ اس کا بہت ہی فیمس برینڈ ہے انڈیا میں لیووکوین کے نام سے فائی فنڈیڈ کا مطلب پانچ سو ایم جی پانچ سو ایم جی کے علاوہ بھی اس کے مختلف ڈوزز ایویلیبل ہے جیسے پانچ سو سے کم میں دیکھ لیا جائے تو دھائی سو ایم جی اور پانچ سو سے زیادہ میں دیکھ لیا جائے تو سات سو پچاس ایم جی اب یہ اتنی ہائی ڈوزز میں ایویلیبل انٹی بیوٹک ہے تو یہ کون سی انفیکشنز میں یوز ہوتی ہے اس پہ اگر ہم نوشنی ڈالیں سب سے پہلے تو کمیونٹی ایکوائیڈ نیمونیا تو نیمونیا کیا ہوتا ہے ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن ہے تو نیمونیا میں پانچ سو میلی گرام کی ٹیبلیٹ یوز کر لیں یا انجیکٹیبل یوز کر لیں سات سے چودہ دن کا کورس ہوتا ہے نوزو کومیل نیمونیا یعنی اگر آپ ہسپتال میں داخل ہوئے کسی اور وجہ سے اور ہسپتال میں داخل لنے کے بعد آپ کو نیمونیا ہوتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہو نوزو کومیل نیمونیا نوزو کومیل نیمونیا میں بھی آپ جو ڈرگ یوز کرتے ہو سات سو پچاس ایم جی چاہے ٹیبلیٹ لے لیں چاہے تو آئی وی لگوالیں سات سے چودہ دن کے لیے اس کے علاوہ آپ کے پاس بیکٹیریل انفیکشنز آتے ہیں جیسے کرونک برونکائٹس ریسپائریٹری ٹریک ہے برونکیولز جو ہوتی ہیں ان میں انفلمیشن آ جاتی ہے تو کرونک برونکائٹس کہتے ہیں پانچ سو ایم جی کی ڈرگ لیتے ہیں چاہے پرورل لے لیں چاہے تو انجیکشن لگوالیں سات دنوں کے لیے اس کے علاوہ اگر جلد کے اوپر کوئی انفیکشن آ جائے تو جلد کے انفیکشن کے لیے بھی پانچ سو ایم جی کی ڈرگ چاہے اورل چاہے آئی وی لگائیں سات سے چودہ دنوں کے لیے اس کے ساتھ ساتھ یوٹی آئی جن لوگوں کو ہو جائے یعنی یورینڈری ٹریک انفیکشن جو ہوتا ہے پشاپ کے نالیوں میں جو انفیکشن پھیل جائے تو اس میں جو ڈوز ہے وہ پہلے شروع کم کم ہوتی ہے کیونکہ وہ complicated بھی ہو سکتے ہیں uncomplicated بھی بھی چل جائے گی complicated ہے تو پھر ڈوز بڑھانی پڑتی ہے اس کے علاوہ epididymitis تو یہ جو مرد ہوتے ہیں مردوں میں جو پشاپ کی نالیاں ہوتی ہیں ان میں ایک سپیسیفک قسم کی inflammation ہوتی ہے پانچ سو ایم جی کی ڈرگ لیتے ہیں دس دنوں کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو pulmonary infections یعنی پھیپڑوں میں کوئی infection پھیل گیا ہے تو ان کے لیے بھی بہت ہی مفید ڈرگ ثابت ہوتی ہے تو یعنی کہ زیادہ تر bacterial infections میں levofloxacin بہت مفید ڈرگ ہے لیکن جہاں اس کی اتنی ہائی ڈوزیں تو وہاں پہ nausea vomiting diarrhea بھی ساتھ میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ سرچکرانا نیندنا آنا constipation وغیرہ ہو جانا اور کوئی allergy وغیرہ ہے تو rash وغیرہ بھی پڑ جاتے ہیں تو مختلف طرح کے side effects یا adverse effects اس کے آ سکتے ہیں سو یہ ہمارے پاس ڈرگ تھی جس کا نام تھا levofloxacin اور بہت سارے bacterial infection میں بہت ہی مفید ڈرگ ہے